سب سے پہلے بات کریں پشاور خیب پخترخواہ کے صوبائی وزیر تعمیرات و مواسلات شاکیل خان نے استیفہ دے دیا ان کا کہنا تھا کہ اس کرپٹ نظام کابینہ کا حصہ رہنا میرے لیے ممکن نہیں وزیراعلا علیہ امین گنڈاپور اس وقت صوبے میں کرپشن کے سرغنا ہے اس بد انوا نظام کا مزید حصہ نہیں رہ سکتا مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا ہے ایسا کہنا تھا شاکیل خان کا اور انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعلا کو استیفہ بھیج دیا ہے اسے قبول کرنا چاہیے تو ان کا کہنا تھا کہ اس بد انوا نظام کا مزید حصہ نہیں رہ سکتا اور علی امین گنڈاپور اس صوبے میں کرپشن کے سرغنا ہے خیب پخترخواہ کے صوبائی وزیر تعمیرات و مواسلات شاکیل خان نے استیفہ دے دیا ہے اپنا استیفہ وزیراعلا خیب پخترخواہ کو بھیجوا دیا ہے اور انہوں کا کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اس کو قبول کیا جائے گا اور شاکیل خان کے استیفہ کے اعلان پر وزیراعلا علی امین گنڈاپور کا رد عمل سامنے آ گیا ہے شاکیل خان ابھی تک تحریری استیفہ بحصول نہیں ہوا بانی پی ٹی آئی نے جو کمیٹی بنائی اس کی ریپورٹ کل صبح ملے گی علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کمیٹی نے شاکیل خان کو کابینہ سے ہٹانے کی سفارش کی ہے شاکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری سائن کر کے گورنر کو بھیج دی ہے ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری کل صبح بھیجی تھی ایسے کہنا تھا علی امین گنڈاپور کا زشان کاکا خیل ہمارے ساتھ موجود ہیں زشان ایک طرف تو شاکیل خان نے استیفہ دیا ہے تو وزیراعلا کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا خبر پختنخواہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ جو شاکیل خان ہے جنہوں نے استیفہ دیا ہے خبر پختنخواہ کابینہ سے ایک تو ان کی اب تک استیفہ کی جو کابی ہے وہ وزیراعلا ہاؤش کو محصول نہیں ہوئی ہے دوسری جانب ان کا یہ موقف ہے کہ بانی پیٹے کی دیت پر گورڈ گورننس کمیٹی قائم کی گئی تھی جنہوں نے پوچھ گچ کی تھی اور انہی کی سفارشات پر جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو کابینہ سے ڈی نوٹیفائی کیا جائے اور ان کے مطابق آج ہی یعنی گزشتہ روز ہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے اور اسی سلسلے میں بقیر طور پر سمری بھی اصال کر کے جو ہے گورنر کو بیج دی گئی تھی اور ان کی منظوری کے بعد بقیر طور پر اس کا اعلامیں بھی جاری کر دیا جائے گا کر دیا جائے گا اس حوالے سے جب ہم نے آلی امین گنڈاپور اور ان کے بھائی سے بات کی فیصل امین گنڈاپور سے تو ان کا کہنا ہے تھا کہ اس سے متعلق جو مصدق آباسی ہے جو انٹی کرپشن کا کرمدان ان کو دیا گیا ہے وہ اس حوالے سے پریس کانفرنس کریں گے اور حقائق عوام کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے کچھ دیر قبل جو ہے وہ صوبائی وزیر مواصلہ شکیل خان نے استیفہ دیا اور ان کے مطابق وہ اس نظام کے ساتھ نہیں چل سکتے اور انہوں نے سنگین قسم کے الزامات بھی وزیراللہ خبر پختن خواہ پر لگائے جس پر جو ہے ابو وزیراللہ ہاؤس سے بھی موقف آ گیا ہے اور ان کا یہ موقف ہے کہ گوٹ گورنس کے نام سے تین ممبران پر مشتمل کمیٹی بانی پیٹے کی حضایت پر تشکیل دی گئی تھی اور انہوں نے جو کہیں کچھ سفارشات مرتب کیے تھے اور اسی سفارشات کی بنا پر جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا کہ شکیل خان کو ہٹایا جائے دوسری جانب شکیل خان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے استیفہ دے دیا ہے کیونکہ وہ اس نظام کے ساتھ نہیں چل سکتے اور علیہ امین گھنڈاپور جو ہے عوام سے جس مقصد ہے زیشان انہوں کا شکیل کا تو یہ کہنا تھا کہ میں اس ویسے صفہ دے رہا ہوں کیونکہ میں اس نظام کے ساتھ نہیں چل سکتا جبکہ علیہ امین گھنڈاپور صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے تو ڈی نوٹیفائی کرنے کی کیا وجوہات جو ہے علیہ امین گھنڈاپور کی جانب سے بتائے گی دیکھیں شکیل خان جو ہے وہ گزشتہ دنوں جو ہے وہ گئے تھے بانی پی ٹی سے ملے تھے اور خبر پختنقہ حکومت کی شکایت لگائی تھی خصوصی طور پر علیہ امین گھنڈاپور کے خلاف کئی شکایات بانی پی ٹی کو لگائے تھے اور اس کے بعد جو ہے بانی پی ٹی نے پریس کانفرنس کی ہدایت دی تھی اور بتایا تھا کہ بقرہ طور پر میرا یہ پیغام پہنچایا جائے کہ جو وزیر مشیر امامین خصوصی اور ایم پی اے کسی بھی کرپشن یا بیضابطیوں میں پایا گیا تو وہ جو ہے بانی پی ٹی آئی ان کے خلاف کاروئی کی ہدایت جاری کریں گے جس پر جو ہے علیہ امین گھنڈاپور ان سے ناراض تھے اور بتا رہے کہ اس سے قبل بھی ان دونوں کے درمیان کچھ اختلافات تھے لیکن ہم ٹھیک ہے کچھ اختلافات کی بنا پر جو ہے یہ بات یہاں تک پہنچی ہے شکریہ عزیشان آپ ہمیں تفصیل ان اگاہ کر رہے تھے اور شکر گھڑ میں نالا بھئی میں اونچے درجے کا سلح پانی کے سطح مسلسل بلند ہونے لگی نالا بھئی میں پھنسے نو کسانوں اور چرواہوں کو باہفاظر نکال لیا گیا رسکیو آپریشن میں چاتری سے سات کسان اور سینتیس مویشی رسکیو کیے گئے ڈی سی کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے نالا بھئی میں پھنسے نو کسانوں اور چرواہوں کو باہفاظر نکال لیا گیا ہے رسکیو آپریشن میں چاتری سے سات کسان اور سینتیس مویشی رسکیو کیے گئے ڈی سی کے جانب سے یہ جو ہے ایسا دشمال بتایا گیا ہے شکر گھڑ میں نالا بھئی میں اونچے درجے کا سلاب ہے جس کی ورد سے پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے اور اب آگے بڑھتے میں بات کرے لیفتر جرنل روٹر فیض امید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں مزید تین ریٹائر فوجی افسران کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے پاک فوج کے شعبے تعلقات عامہ نے گرفتاری کی تزدیق کر دی دیکھیں یہ رپورٹ جرنل فیض کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں مزید تین ریٹائر فوجی افسران گرفتار تینوں ریٹائر افسران کو ملٹری ڈسپلن کی خلاف ورزی پر فوجی تحویل میں لیا گیا آئی ایس پی آر کے چاری علامیے میں کہا گیا ہے کہ ریٹائر افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بھی تفتیش جاری ہے جو سیاسی مفادات کے لیے ملی بھگت کر کے عدم استحکام کو ہوا دے رہے ہیں دوسری جانب فوجی تحویل میں لیے گئے تینوں افسران کے نام بھی سامنے آ گئے گرفتار افسران میں دو ریٹائر بریگیڈیرز اور ایک ریٹائر کرنل شامل ہیں ذرائع کے مطابق بریگیڈیر ریٹائر غفار بریگیڈیر ریٹائر نعیم اور کرنل آسم گرفتار افسران میں شامل ہیں یہ تینوں افسران پیغام رسانی کا کام کرتے تھے ذرائع کا کہنا ہے کہ تینوں افسران سیاسی جماعت اور لیفٹیننٹ جرنل ریٹائر فیض حمید کے درمیان رابطہ کاری میں شامل تھے دونوں ریٹائر بریگیڈیرز کا تعلق چکوال سے ہے اور یہ جرنل فیض کے خاص اور منظور نظر افسران تھے جو ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی پیغام رسانی اور سہولت کاری میں بھی ملوث تھے بانی پی ٹی آئی کے لیے سہولت کاری کا الزام اڈیالہ جیل کے مزید دو افسران کو تحویل میں لے لیا گیا اب تک تحویل میں لیا گیا جیل افسران کی تعداد چار ہو گئی ہے مزید چھے اہلکاروں سے بھی پوچھ کچھ کی جائے گی تفصیل اس ریپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے لیے سہولت کاری کا الزام اڈیالہ جیل کے مزید دو افسران کو تحویل میں لے لیا گیا سابق ڈیپٹی سپریٹیننٹ زفر اور اسسٹنٹ نازم شامل سابق ڈیپٹی سپریٹیننٹ محمد اکرم اور اسسٹنٹ بلال کو پہلے ہی تحویل میں لے لیا گیا ہے ان میں محمد اکرم کے دو اردلی تین وارڈر اور ہیڈ وارڈر شامل ہیں تمام ملازمین محمد اکرم کے قریبی تصور کیا جاتے ہیں بانی پی ٹی آئے کو جیل میں موبال فون کی سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے بھی مصبت پیش رفت ہوئی ہے جن کے مطابق تین یورپی ممالک کے نمبرز پر بنائے گئے واتس اپ ٹیلی فون کے لیے استعمال ہونے کے شواہد مل گئے ہیں